بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک دم بریانی یعنی کہ انڈا بریانی وہ بھی آج ہم بنائیں گے پریشر ککر میں بہت زبردست اور مسالے دار یہ انڈا بریانی بن کر تیار ہوتی ہے اور آسان طریقے سے نکھرا نکھرا ایک ایک دانا چاول کا آپ کو نظر آئے گا تو بہت ہی مزید کی یہ بریانی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا فیڈبیک لازمیں لیٹی گا اور میرے چینل کو بھی لازمیں سبسکرائب کریے گا تو ایک بریانی بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں دو گلاس چاول بائی ویٹ یہ پانچ سو گرام چاول ہیں کوئی بھی چاول لے کر میں نے پرانے باسمتی چاول لے کر آدھا گھٹا بھی گو دیے تھے اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک پیاس بڑے سائز کا سلائس میں کٹ کر رکھ لیں اور ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر چھے ہری میٹشیں اس پر میں نے کٹ کر رکھ لیں ہیں اور یہ تین ہری میٹشیں علیدہ میں نے رکھی ہیں اس کو بعد میں استعمال کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ ہوگا آدھا لیمون لیا اس کے سلائس کٹ کر میں نے رکھ لیے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے ہوں گے ان سے خوشبو بہت ہی زبردست آئے گی مسالے دیکھ لیجئے چاولوں کے حساب سے آپ نمک ڈال لیجئے گا اور ایک چاہ کا چمچ بھر کر ہم نے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چھو تھائی چاہ کا چمچ ہلدی پاورڈر لیا ہے اور ایک چاہ کا چمچ ہم لار مرش کا پاورڈر استعمال کریں گے گرم مسالہ پاورڈر ہے آدھا چاہ کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ کوئی بھی آب بریانی مسالہ جو گھر پہ پڑا ہو نارمل وہ لے لیجئے گا اب آ جاتے ہیں ہم ثابت گرم مسالوں کی طرف اس میں میں نے ایک چاہ کا چمچ صفیہ زیرہ لیا ہے دو میں نے ہری لائچی لی ہیں دس پارہ دانے ثابت کالی مرش کے ہیں پانچ لونگے ہیں ایک بڑی الائچی اور یہ دو انچ کا ٹکڑا ہمیں چاہیے ہوگا دارچینی کا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک فرائے پین لیتے ہیں تھری ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے ہلکا اسے اس کو گرم کیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سن نمک تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑی سی میں حلدی ڈالوں گی تقریباً تینوں چیزیں ایک چتھائی چائے کا چمچ ہیں اور ان کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے تیل میں اور اس کے بعد ہم نے لیے ہیں یہاں پر تین عدد ابلے ہوئے انڈے اور انڈوں کو ہم اب اس تیل میں مسالے والے تیل میں فرائے کریں گے اور جب تک کہ ان کا کلر چینج نہیں ہو جاتا کیونکہ اگر ہم پھیکے ہی انڈے بریانی میں ڈال دیں تو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں آئے گا تو ہمیں چاہیے مسالے دار بریانی تو اس وجہ سے ہم انڈوں کو بھی مسالے میں اچھے سے فرائے کریں گے اور لیکن دیکھئے گا کہ بہت زیادہ دیر فرائے نہیں کریں کیونکہ پھر انڈے پھٹنا شروع ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو ارومہ دے دیا ہے اور اب میں پریشر کو کر لیا ہے اس میں میں نے آدھا کب سے تھوڑا سا کم میں نے تیل ڈال دیا ہے اور سب سے پہلے ہم اس میں ثابت گرم مسالوں کو کر کر آئیں گے اور اچھی سی ایک خوشبو آنے تک آپ نے ان مسالوں کو تیل میں فرائے کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے پیاس فرائے کریں گے پیاس ڈال دیا ہے تیل میں اور اس کا کلر براؤن ہونے تک اب ہم ان کو فرائے کریں گے اور ابھی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے آپ انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ براؤن کلر ہے پیاس کا تو یہاں پر ہم ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ پیاس کا کلر بھی ڈارک ہوتا جائے گا اور ادرک اور لیسن بھی ہمارے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو دونوں چیزوں کو اب ہم فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹر بریک بریک کاٹ کر آپ نے ایک بڑے سائز کا اس میں ٹیمارٹر ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے جو چھے ہری مرچے تیکھی والی کاٹی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم سارے کے سارے مسالے بھی ڈال دیں گے بہت ہی مزے کی یہ بریانی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے لازمی آپ نے فیڈبیک دینا ہے کہ اگر آپ نے پریشر ککر میں بریانی بنائی ہے تو گھر پر آپ کی یہ بریانی کیسی بنی بس اب ہم ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے مسالہ بھونتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے جائیں اور مسالے کو آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ آپ اس مسالے کو لازمی بھونیے گا تاکہ جو ساری چیزیں ہیں آپس میں مکس ہو جائیں یک جان ہو جائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں چاولوں کے حساب سے پانی شامل کریں گے جیسے کہ دو گلاس میں نے چاول لیے تھے اور اس میں میں چار گلاس پانی کے شامل کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے پرانے باسمتی چاول لیے تھے وہ ڈال دیں گے اور ان کو ہلکا سا مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سابوت ہری میرش پودینے کے تھوڑے سے پتے سلائس میں کٹے لیموں اور یہ جی فرائی کیے ہوئے انڈے بہت ہی زبردست رومہ آتا ہے جب یہ سابوت مسالے جیسے کہ پودینہ ہری میرش لیمن ہم نے ڈالا ہے بہت ہی زبردست پلیور آئے گا انشاءاللہ تو پریشر کوکر کو اب ہم بند کر دیتے ہیں ویسل سٹارٹ ہوگی تو پورے دو منٹ کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور درمیانی آنچ پر پکائیے گا بہت تیز آنچ پر آپ نے نہیں پکانا ورنہ پانی ہشک ہو جائے گا اور چاول جو ہے وہ جل جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل پرفیکٹ ہماری یہ انڈا بریانی پریشر کوکر میں بند کر تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر دانہ نکھرا نکھرا آپ کو نظر آئے گا تھوڑا سا میں نے اس پر زردہ فوٹ کلر ڈال دیا ہے اور دوبارہ اب ہم نے پریشر کوکر کو بند کر کے رکھا ہے پانچ منٹ کے لیے لیکن چولا نہیں جلانا بند چولے پر ہم نے پریشر کوکر کو بند کر کے رکھنا ہے تاکہ جدھ ہلکا بہت موسچر ہے اس میں نمی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے اور چاول مزید نکھر جائیں جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کرتے جائیں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ